السلام علیکم یہ جو انٹ کا نیا ورجن آیا تھا پروگرامر کا 3.4 اس سے میں آپ کو ایک لیپ ٹوپ کی آئیو کنٹرل پروگرام کر کے دکھاؤں گا جو کہ نوے بارہ نوے بارہ میں عمومان ہمیں الگ سے جمپ رنگ دی گئی تھی جو اول ورجن ہے لیکن اس میں ہم کی بورڈ کے لائن کے ثروہ ہی پروگرام کریں گے تو اس میں 30 پین والا کنیکٹر ہے تو میں نے یہ 0.8 ایٹ ایم ایم کی ایک 30 پین کی وائرس سے کنیکٹ کر دیا اور میں اس کی فرسٹ پین کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ لگ ٹھیک ہے تو میں اپنے اس پروگرامر کو اپنے لائپ ٹاپ سے کنیکٹ کروں گا اس میں یہ دیکھئے ایک جی اینڈ یا دوسری پی سی پی سی پی سی ہے جو آپ نے پی سی سکنیکٹ کرنے وہ پی سی کے ساتھ ہی لگائیں گے جب میرے لائپ ٹاپ کے ساتھ کنیکٹ ہوگی آپ دیکھیں گے کہ اس کا جو اینوہ لیڈ بلنگ کرے گی جیسے میں کنیکٹ کروں گا اسے ٹھیک ہے تو دوسری جو کیب بل ہے وہ جی اینڈ کی ہے جو میں ابھی اسے کو جینٹی سے کنیک کرتا ہوں گراؤنڈ کی جو مدربورڈ آپ نے پروگرام کرنا ہے لیپ ٹوپ کی آئیو اسی کے ساتھ آپ نے اسے گراؤنڈ کرتا ہے یہ گراؤنڈ کے لیے آپ بیک سیٹ پر دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد میں اس کا جو ہے نا وہ سافت پر رن کروں گا پروگرامر کا تو یہاں سے سیلیکٹ موڈ ہے تو ہم نے اینی کی بائیوز کو کنٹرول کا آئیو کو پروگرام کرنا ہے تو میں اینی کو سیلیکٹ کرتا ہوں اس کے بعد یہ اپنے ایم بی سیلیکٹ کرنا ہے مدربورڈ کا پارڈ نمبر میں آپ کو پارڈ نمبر دکھاتا ہوں جو کہ یہاں پہ ہے پرنٹیڈ ہوا ہوا ہے یہ دیکھئے یہ پارڈ نمبر ہے میرے لیپ ٹوپ کے مدربورڈ کا تو میں یہاں سے اسے سیلیکٹ کروں گا یہ ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ نے یہ فارور ڈیورس کے بل جو ہے یہ بتانی ہے کہ یہ آپ کی کتنے پین والی ہے تو یہ تھرٹی پین کی تھی سیلیکٹ کر لیے اسے میں آنچیک کر دیتا ہوں اور اس کے بعد جو ہے نا وہ سیٹنگ سینڈ کرنی ہے تو دی پروگرامر تو میں سیٹنگ پر کلپ کرتا ہوں تو اسے کنیکٹ کرنا ہے جی اینڈی سے وہ کہہ رہا ہے دوسرے نمبر پر اسے پاور اڈاپٹر سے کنیکٹ کر دیا تو میں اسے پاور دے رہا ہوں تو یہاں پہ میں چیک کنیکشن پہ کلک کروں گا تو یہ اس نے کہہ رہا ہے کنیکشن ویڈ کے بی نائن زیرو ایکس ایکس انسٹالڈ مطلب یہ اس نے ٹیٹیکٹ کر لیا ہے تو یہاں سے میں ریڈ کروں گا ابھی سے تو سید کے لیے کہہ رہا ہے میں اسے ڈیکسٹوپ پہ ہی سیو کر دیتا ہوں سیم نام میں یہ آر ایڈلی پہلے سے سیف کی ہے کچھ بھی نیم دے دے اور اس نے یہ ریڈن سٹارڈ کر دیتا ہے یہ ریڈ ہوکے آپ کے ڈیکسٹوپ پہ یا جو آپ نے جگہ سلیکٹ کیا وہاں پہ چلی جائے گی اس مدر بورڈ کو بیسکلی ڈسپلی کا پرابلم تھا وہ تو میں نے سالو ہو گیا لیکن یہ لرننگ کے لیے ویڈیو بنائے گی یہ کہ نئے ورڈن کو آپ نے استعمال کس طرح سے کرنا ہے جو اولڈ ورڈن تھا اس کے لیے لیکن سے جمپرنگ کیبل آپ کو دی گئی تھی وہ آپ کو مدر بورڈ سلیکشن کے بعد بتاتا تھا کہ کون سی کیبل کو کہاں پہ آپ نے جمپر کرنا ہے کیبورڈ کنیکٹر کے تو اس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ کیبورڈ کی لائن کے ہی تھرو اسے پروگرام کر سکیں گا اب اسے رائٹ کرنے کے لیے یہاں سے آپ نے جو مطلب آپ کی فائل ہے اسے سلیکٹ کرنا ہے اوپن کر دینا ہے اور اس نے اس کی رائٹنگ سٹارڈ کر دینا ہے اس طرح یہ یہ بھی جو ہے وہ آپ کی پروگرام ہو جائے گی تو اس کے مطلب کسی قسم کا کوئی اور کوسٹن ہو آپ کے ذہن میں سوال ہو تو ہمیں کمٹس کر دیجئے میں آپ کو کانسر دوں گا اس کے علاوہ آپ کو کس قسم کی ویڈیوز جائیں ہوں ریپیرنگ کے حوالے سے تو وہ بھی بتا دیجئے میں حافظ آباد پاکستان سے ہوں رائٹوے کمپیوٹر سے کسی قسم کی کوئی پروبلم ہے آپ مجھے میل کر دیں یا کمٹس کر دیں آپ کو اس کا فوراں ریپلائی کر دیں شکریہ